گوٹری روپائے امریکن پسٹاچوس کینڈر سے نیوکت راج پال موکی منتری سٹالین نے کہا کہ وہ عدالتی رڑائی لڑیں گے پھر بتایا گیا کہ برخواستگی کو ہولڈ پر ڈالا گیا اور یہ سٹالین کی سفارش پر نہیں ہوا تھا دلی کی سلاح پر ہوا تھا بحث چھڑ گئے کہ کیا کینڈر سے نیوکت ایک گورنر کسی نرواشت جن پرتنیدی کو ہٹا بھی سکتا ہے یا نہیں گورنر آرین روی کا یہ قدم ابھت پورو بتایا جا رہا ہے سطح پرک سے لے کر تمام راج نیتی دل اس پر سوال اٹھا رہے ہیں فلحال اٹونی جنرل آر ونکٹ رمنی سے مشبرے کے بعد آرین روی آگے کا فیصلہ کریں گے ہم اس نے میرا نام ہے نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں دیلالنٹاپ شو اور آج دن کی بڑی خبر میں حال لیں گے تمہلاڈوں میں چل رہے پاور ٹیسل کا جاننے کی کوشش کریں گے کہ راج پال کی شکتیاں اور بھومی کا کیا ہیں کیا راج پال کا یہ فیصلہ کسی راج نیتی کا حصہ ہے اور اب راج سرکار کے پاس کیا وکلپ ہیں کیا یہ مدہ وپکشی ایکتہ کی بیٹھک میں بھی ڈسکس ہوگا چودہ جون کو پرورتر ندیشالہ ایڈی نے سنتھل بالا جی کو گرفتار کیا تھا کیش فور جوب ماملے میں نوکری کے بدلے پیسہ لینے کے ماملے میں وہ منی لانڈرنگ سمیت کئی کاربائیوں میں فسے ہوئے ہیں اور ابھی نیایے خراست میں ہیں دہندو کی ایک رپورٹ کے مطابق بیٹی شام راجبہوں سے پتر آیا کہ بالا جی جانچ کو پرباوت کر سکتے ہیں اس لئے انہیں کیابنٹ سے برخاص کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اس پتر میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ 31 مائی کو ہی گورنر نے سوبے کے مکہ منتری ایمکی سٹالین کو بالا جی کو کیابنٹ سے برخاص کرنے کے لئے کہا تھا گور کیجئے 31 مائی کو گرفتاری سے دو ہفتے پہلے سوتروں نے دہندو کو بتایا کہ گورنر کے کہنے کے باوجود سٹالین نے کوئی ایکشن نہیں لیا جواب میں قدر طور پر انوچت بھاشا کا استعمال کیا گیا گورنر پر آروپ لگائے کہ وہ اپنی سمویدھانی سیما سے آگے بڑھ رہے ہیں سوتروں کے حوالے سے چھپا کی آر این روی سٹالین کے جواب سے نراش ہوئے تھے اس پتر کے بعد دوسرا پتر آیا 29 جون کو پانچ پنوں کے چٹھے میں آر این روی نے لکھا ان کی صلاح کے باوجود سٹالین نے بالا جی کو کیابنٹ پر بنائے رکھا سٹالین پر انہلدی بائیس کے آروپ لگائے اور راجپال روی نے سمویدھان کے انوچھے دیکھ سو چاوون ایک سو تیرہ سٹ ایک سو چاو سٹ کے تیت انہیں دی گئی شکتیوں سے سنتھل بالا جی کو تتکال پربھاؤ سے منتری پریشت سے باہر کر دیا راجپال کے اس نرنے کی سی ایم سٹالین نے بھرسک آلوچنا کی راجپال کے فیصلے کو آسم بدھانی بتایا اور کہا اسے کانونی روپ سے نپٹا جائے گا پانچ گھنٹے بعد گورنر نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا کیوں میڈیا ریپورٹس کی کہیں تو گرہ منتری امیت شاہ نے انہیں صلاح دی کہ اس مسئلے کو لے کر انہیں پہلے اٹونی جنرل کی رائے لینی چاہیے ایسا گورنر روی نے آدھیکارک طور پر مکہ منتری سٹالین کو سوچت کیا ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ برخواس کی کا آدیش اگلے کمیونکیشن تک ستھگت رہے گا یعنی اب اٹونی جنرل کی رائے کا انتظار کیا جا رہا ہے ادھر آج تک ریپورٹ کے مطابق سٹالین نے سچی والے میں ورشت منتریوں اور کانونی وششکیوں کے ساتھ بیٹھک کر لی ہے اس بیچ پکش اور بپکش کی پرتکریائیں آ رہی ہیں کانگریس نے کہا کہ راشپتی کو تولناڈو کے راجپال کو برخواس کر دیرا چاہیے کیونکہ کوئی بھی وکیل انہیں کسی منتری کو تب تک برخواس کرنے کی صلاح نہیں دے سکتا جب تک کہ ان کے خلاف آروپ ثابت نہیں ہو جاتے راجپال کے فیصلے میں ہڑ بڑی کئی وپکشی دلوں نے بھی اس پر سوال کھڑے کی ہیں کیا کہا کہا جا رہا ہے آپ ان سے خود سنیے مہمہیم راشترپتی کو تورنت راجپال کو برخواست کر دینا چاہیے ان کو پچھت کر دینا چاہیے ہندی میں اس کا مطلب ہے پد سے ہٹا دینا چاہیے کیونکہ جو راجپال اپنی سمویدھانک سیمائی نہیں جانتا اس کو اپنے پد پہ رہنے کا کوئی اوچتے نہیں ہے تمیل نادو میں بھی جو یہ ہوا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ گلت کیا تھا تب ہی واپس لے لیا پر یہ LG اور گورنرز کی پوشٹ بلکل ریڈنڈنٹ ہے کلونیل لیگسی ہے یہ ان کے کاری چھتر میں نہیں ہے لگتار چنی ہوئی سرکار کے کام میں بادھا ڈالنے کے لیے ایسا کام کر رہے ہیں تو ان پوشٹ کو ہی ختم کر دینا چاہیے دیکھئے مکھ منتری جی نے منتری مہودے کو برخواست کرنے کے لیے راجپال جی کو نہ تو کوئی چٹھی لکھی نہ کوئی یاچکا کی لیکن مہا مہیم راجپال جی نے آنن فانن میں منتری جی کو برخواست کر دی کیس ابھی چل رہا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اس کا فیصلہ بھی آیا نہیں منتری جی برخواست ہو گیا اب آپ دیکھئے کہ جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں نہیں ہیں وہاں راجپال مہودے کو آگے کر دیا جاتا ہے چاہے پشم بنگال ہو ہمارا مہاراشت رہا ہو تمیل آڈو آپ دیکھ رہے ہیں راجپال مہودے آپ کا کام ہے کہ سبھی پارٹی کے لوگوں کو ایک چسمے سے آپ دیکھیں سب کے لئے آپ کے ہردہ میں ایک سمان بھا ہونا چاہیے لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ راجپال مہودے لوگ اپنے پدوں پر بیٹھ کر بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے کام کرتے ہیں ویپرکش نگہرا تو ستاپرکش گورنر کے بچاؤں میں اترا بھی ان کو بھی آپ سنیے The Honorable Chief Minister now through MK Stalindji as opposition leader has categorically requested the Honorable Governor then in 2016 and 18 to dismiss a minister from the ADMK government now in 2023 he calls this a constitutional crisis the whole of Tamil Nadu knows Mr. Sendhil Balaji is a corrupt minister the whole of Tamil Nadu knows he continuing in the cabinet is definitely not the right thing the whole of Tamil Nadu expects the Chief Minister of Tamil Nadu to remove Mr. Sendhil Balaji from the cabinet now the question of whether the governor has got powers or no powers we don't want to get into that since the governor has chosen to go to the attorney general and take his opinion and get back to us راج نیتی پر ہم آئیں گے مگر پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی منتری کو برخواس کرنے کے لیے راج پال کے پاس کون سے ادھکار ہوتے ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے جس طرح بینا منتری منڈل کی رائے مشبرے کے بینا سنتھل بالا جی کو برخواس کیا گیا کیا یہ فیصلہ سمیدھان کے دائرے میں آتا بھی ہے اور ایسے معاملوں میں اٹونی جنرل کی سلا کتنی مائنے رکھتی ہے یہ سوال لے کر ہم گئے جانکاروں کے پاس سنیں انہوں نے کیا کہا دیکھئے ہمارے یہاں انوشید 164 میں اس پر شروع سے کہا گیا ہے کہ سبھی منتری جو ہے راج پال کے پرساد پرینط پر دھان کریں گے پلیزر بائی پریزیڈنٹ کی بات کی گئی ہے تو یہاں پرساد جو پرینط سبد ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکہ منتری کی سلا سے ہی منتری کو جو ہے راج پال برخاص کر سکتا ہے سیدھیانتی گروپ ستی یہی ہے سمیدھان میں اتنا ہی لکھا ہے لیکن انوشید 163 میں راج پال کو منتری پرساد کی سلا ماننا بادکاری نہیں ہے یہ بات بھی لکھا گیا ہے اس کے کارن راج پال کو بیویکہ دھین سکتی پرابت ہو جاتی ہے چونکہ بھارت میں کین کترہ راجوں میں سنسدی بیوستہ پائے جاتا ہے جہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے بیویکہ دھین سکتی کا پریوگ راج پال کرتا ہے اور سنسدی بیوستہ میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے ابھی سمیں اور بہت ساری پرتھائیں راج پال کو پارن کرنی ہوتی ہے اس بھرم کے کارن جو ہے زیادہ سمسیہ اتپن ہو رہا ہے تو سیدھیانتی روپ سے جو ہے مدہ یہی ہے دیکھئے راج پال سو بیویک سے کسی منتری کو برخاص نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے ان لوگ تانترک بیوستہ ہے اور راج پال نام مات کا پرمک ہے کانشوشنڈ ہیٹ کے روپ میں ہے جس طرح سے راج پتی کیندر اسطر پر ہے اسی طرح سے راج پال بھی ہے تو راج پال اپنے من سے بیویک سے جو ہے ایسا جو نیڑے لے رہا ہے وہ کئی کئی سمیدھان کے دائرے میں واسطوں میں نہیں آتا ہے اسی لیے اس طرح کا گھٹنا کرم آپ کو دکھائی دیا ہے لیکن جو اٹارنی جنڈل ہے وہ کیندر اسطر پر جو ہے پرثم بلی ادھکاری ہوتا ہے تو کوئی بھی کانونی مددہ ادھی آتا ہے تو راج پال کو یا کن سرکار کو جو ہے اٹارنی جنڈل سلاح دے سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک چی دھیان رکھنا ہے کہ انوشید ون فیفٹی فور کا اولیک جو ہے میں یہاں پر کروں گا کیونکہ راج کی کاری پالی کا سکتی راج پال میں نیت ہوگی یہ بات کہا گیا ہے اور وہ اس کا پریوک سمیدھان کے انسار سوائنگ یا ادھنست ادھکاریوں کے مادیم سے کرے گا تو اب اٹارنی جنڈل جو سلاح دیں گے وہ ون فیفٹی فور کے ساتھ ہی سلاح دیں گے کہ بھائی یہاں سمیدھان میں لکھا گیا ہے کہ سوائنگ اپنی سکتی کا پریوک کر سکتا ہے یا ادھنست ادھکاریوں کے دورہ کر سکتا ہے یہ دی بھرشتہ شاہر کا کوئی ماملہ ہے کوئی اس طرح کا مددہ چل رہا ہے ایسے دی سامنے اٹارنی جنڈل سلاح دے سکتے ہیں کہ کئی نہ کئی راجیپال نیڑے لے سکتا ہے لیکن جو اٹارنی جنڈل سلاح دیتا ہے وہ جو ہے دیکھا جا تو راجیپال کے لیے ماننا جو ہے بادھکاری نہیں ہے اور نہیں نیالے پر اس کا کوئی فرق پڑتا ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ سٹالین نے اس ماملے کو عدالت تک لے جانے کو کہا ہے تو ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ راجیپال کے نیڑے کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دیا جا سکتا ہے سادھیانتی گروپ سے سہی ہے کیونکہ ہمارے یہاں نیائی کنڈالوکن کا عدکار جو ہے ہائی کورٹ کو سپریگ کورٹ دونوں کو پراب تھے تو راجی سرکار یا منتری جو ہے سیدھے ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ دھیان رکھنے والی بات ہے کہ ہمارے یہاں انوچھے تین سو ایک سٹ کے تحت جو ہے راجپتی اور راجیپال کو بسے سندکشن دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آفیسیل کاریوں کے لیے راجپال راجپتی کوئی اتردائی نہیں ہوگا نیائی سندر میں کوئی آدیس جاری کری نہیں سکتا ہے کیول سیویل معاملوں میں دو ماہ پورو نوٹیس دے کر ہی معاملہ دائر کیا سکتا ہے تو راجیپال پر کوئی دانڈک کاروائی ہو بھی نہیں سکتی ہے پت پہ رہتے ہوئے اور نہیں نیالے ایسا کوئی آدیس دے سکتا ہے دیکھیں مول سمسیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں راجپال جو ہے ایک طرف کینڈر کا ایجنٹ ہے اور دوسری طرف راج کا سمجھانک پروک ہے اور ہم لوگ آسا کرتے ہیں سمجھان بھی سیسا کہ جو بھی ڈاکٹر مبیٹکر صاحب نے بھی یاکھیا کرتے ہو یہ بات کہا تھا کہ راجپال کو سمجھانک پروک ہے اسی سے ہماری سنسندی بیوستہ سچارپوروک چل سکتی ہے کیونکہ راجپتی جو ہے کندر میں دیکھا جائے تو جو ادھکار رکھتا ہے کئی نکئی راجپال بہت زیادہ ادھکار راج میں رکھتا ہے کیونکہ اس کو جو ایجنٹ ہونے کے کارن جو اس کو ادھکار ملا ہے ان ادھکاروں کے کارن وہ بیویتا دین سکتی کا پریوک کر دیتا ہے راجپال آرین ریوی کارنین ہے راجپال کی بھومی کا پر سوال کھڑے کر رہا ہے راجبہون کو سکری راجنیتی کے دلدل میں دھکیل رہا ہے سمجھدان بششکیوں نے ہمیں انوچید 164-1 کے بارے میں بتایا جس میں کہا گیا ہے کہ راجپال ہی مکھے منتری کی نیوکتی کرے گا باقی منتریوں کی نیوکتی بھی راجپال ہی کرے گا مکھے منتری کی صلاح پر اور منتری راجپال کی مرضی تک پت پت بنے رہیں گے حالانکہ ایک طرف تو یہ پرابدھان ہے دوسری طرف سپریم کورٹ کے فیصلے اور ویاکھائے ہیں مثال کے طور پر 1974 کا شمشیر سنگھ بنام پنجاب راجکیس اعلیٰ دالت کی ساج اجوالی سمجھدان پیٹ نے کہا تھا کہ راجپال کو آپچارک سمجھدانی طاقتوں کا استعمال کیول منتری پریشت کی ساہتہ اور صلاح کے حساب سے ہی کرنا چاہیے یعنی گورنر کے فیصلے کی ٹائمنگ پر سوال جائز ہیں اس لیے تمیل نادو کی راجنیتی سمجھنے مالو سے ہم نے پوچھا کہ کیا راجپال کا یہ فیصلہ راجنیتی سے پریرت ہے اور کیا یہ فیصلہ آنے والے وقت میں تمیل نادو کی راجنیتی کو پرباوت کر سکتا ہے جو آرین روی جی نے جو بھی یہ فیصلہ اٹھایا کیا ہے اسے دوسری جو چٹی و سا سا پہ لکھا ہے کہ یونین منسٹری میں جو دکھل دیا ہے یونین منسٹری میں جو دکھل دیا ہے ان کے دکھل کے بعد ہم نے اس کو واپس لیا یعنی آپ یہ سوچیں یونین منسٹری ان کو انسٹرک کر لیے کہ آپ اس طرح سے کر لیے یا آپ اس طرح سے نہ کر لیے تو ریاکشن کس طرح کہتے ہیں ہم نے ان کو اس لیے برخاص رہا ہے جو پہلی چٹی تھی ہم نے اس لیے برخاص کیا ہے کیونکہ یہ ارسٹر ہے اور کسی یونین جو سکام ہے اس کے تہے تیاریش کارے گئے ہیں اور یہ کیس کو انفلوینس کر سکتے ہیں پہلی بات سنتلوالا جی اس وقت خط کتال ہوئے ہیں ان کا بائی پاس سرجری ہو کھا ہے کیا اس تیاریش کر سکتے ہیں اس پروویشن کے نیچے ہم ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں اپنے خاصہ کچھ پڑے گا نہیں کیونکہ یہاں کے لوگ جو سکتا میہانوں کے جو دے لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ سے ہی آرین روی یا پھر اس کے پہلے بھی جو گورنر رہے ہیں جو کینڈر کی سرکار کا سبرتھن کرتے رہے ہیں ان کے خلاف بہت پرزور کریقے سے ان کا دروت کیا ہے اور اگر یہاں کے راجنیتی میں اپنے آپ کو اسٹابلش کرنے کے لیے جو بی جی ہے پوریٹیکل پارٹی ہے وہ خط پل ملائی ہوئی ہے جیسے پیسے ہمیں دو ہزار چوبی پہلے اپنے آپ کو لائم لائٹ رکھنا ہے اگر آپ دیکھیں ایک طرف آرین روی اور دوسری طرف انہ ملائی یہ دونوں ہی راجی سرکار مکہ منتری اور منتری بالا جی تینوں ہی قانونیں بھی تلاش رہے ہیں یا ہوں گے مگر راجی کی راجنیتی کا کینوس بڑا بھی ہو سکتا ہے بینگلوروں میں اگلے ہفتے وپکشی دلوں کے بیٹھک ہے خبر ہے کہ دلی سرکار آج کے اندر کے آرڈننس کے خلاف سپریم کورٹ چلی گئی ہے بیتے کچھ مہینوں سے وہ لگاتار اپنے جیرہ کے پکش میں سمرتن جھٹائی رہے ہیں مطلب سیف لی یہ کہا جا سکتا ہے کہ عام آدمی پارٹی تملانڈوں کے حالیہ گھٹنا کرم کو بھونا سکتی ہے کہہ سکتی ہے کہ دلی کے بعد اب جو تملانڈوں میں ہوا وہ دوسرے راجیوں میں بھی ہو سکتا ہے ہم نے راجنیتی بوجھنے والوں سے بھی پوچھا کہ کیا آپ سٹالن بھی راجعہ پال بنام راجعہ سرکار کا مورچہ بلند کر سکتے ہیں سرکار کو چنتے ہیں ایسی لوگوں کو لے کے آیا جا رہا ہے اور جہاں جہاں بھی بی جی پی سرکار نہیں ہے وہاں پر گورنر کو رکھ کر آپ اس سرکار کے دخلانڈازی کرتے ہیں اب یہی وہاں پر ہو رہے دلی میں لگی کو رکھ کر آپ تمام پاورز کو اپنے ہاتھ میں مینے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یہی چیز چلتی رہی رہی اب درا کے اب دھمکا کے جو راجمیتک پاٹیز کے ہاتھ میں جو پاورز ہیں وہ کینڈر کی سرکار کی طرف آئے اس طرح اگر آپ کام کر کے رہیں کہ ہندوستان یا دیموکریسی ہے کہاں آپ کسی راجمیتک شکریت پر خلاف اگر کچھ کیسز ہیں اس کو پورٹ میں سیلنج کریے ان کے خلاف آپ جو بھی دستا ویس ہے اس کو سامنے رکھتے اور لائن آرڈر کے تحت آپ ان کے لئے جو بھی کرنا چاہے آپ سر کرتے لیکن یہ طریقہ نہیں سا اس طریقے کو ان پارلمنٹری جو بھی چیفے ہو رہی ہے یہ دیش وں جہاں ایک طرف پھر سے ہنسا کی گھٹناوں میں تیزی دیکھی گئی وہیں دوسرے طرف راج نیتی نے بھی تیزی پکڑی کانگریس ادیخش راہل گاندھی ہنسا گرس راج کے دو دن کے دورے پر ہیں خبر کا دیا انہوں نے ٹویٹ کر پشت کیا کہ وہ مکھے منتری کے اسطیفے کی مانگ کر چکے ہیں دونوں بڑی اتنے سٹیز کے جن کے بیچ میں بیچ ہے تو پھر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بیرین سنگھ دو مہینے کی ہنسا میں مرد ہو گئی تھی باڈ ایم فال آئی تو سردانجلی دینے ہزاروں کے سنگھ میں بھیڑی کٹ ہوئی بھیڑ نارے بازی بھی کر رہی تھی اور کیا نارے لگ رہے تھے مکھے منتری بیرین سنگھ اسطیفہ دو اس شردانجلی سبح میں میرا پیوی سے جوڑی مہیلائیں بھی تھی نارے بازی اور بدرشن بڑھتا گیا تو منیپور پولیس نے آسو گیس کے گولے دا گے اور بھیڑ کو دیتر بیتر کیا ایرن 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 مکھے منتری کے ایک قریبی کے حوالے سے لکھا ہے مکھے منتری کل کی گھٹنا کے بعد بھاوک ہو گئے تھے انہیں لگا کہ اگر انہوں نے لوگوں کا بشواس کھو دیا تو آگے بنے رہنے کا کوئی مطلب نہیں یہی کارن ہے کہ انہوں نے استیفہ دینے کا فیصلہ لیا اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بارے ہم ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے اسی میرا پی سنگٹن کی مائلہ ہیں جو کل استیفہ مانگ رہی تھی انہوں نے آج استیفہ پھاڑ کر پھیک دیا مکھے منتری کو دھرتی پتر بتانے لگی son of soil مکھے منتری آواز کے بار کھڑی مائلہ انہیں میڈیا سے بات کرتے پہ کہ مکھے منتری کو لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے اگر وہ استیفہ دے دیں گے تو راج پتی شاسن لگ جائے جو کہ ٹھیک نہیں ہوگا مائل دوسرے طرف راول گاندی نے دو الگ الگ راحت شیویروں کونگ زنگ بام شیویر اور مائلہ کالیج راحت شیویر کا دورہ کیا انہاں راحت شیویر میں رہنے لوگوں سے بات کی اور ان کا حال چال جانا دو مہینے سے چل رہے ہنسا کے وجہ سے لگ پچاس ہزار سیدھیک لوگ راحت شیویروں میں رہنے کو مجبور ہیں پورے راج میں تین سیدھیک راحت شیویر سنچالت کیے جا رہے ہیں فیلحال راحت شیویروں کی تصویروں کو شیئر کرتے وے کانگرس پارٹی نے کہا راحت نے لوگوں کو یہ بھروسہ دلایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا ایک دن نفرت کے خلاف محبت کی آترہ اب بھی جاری ہے مہران کے بعد راحت راحت نے راج پال انسویہ ملاقات کی اس کے علاوہ انہوں نے امفال میں سیویل سوسائٹی کے لوگوں سے بھی بات کی اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی سنی انہوں نے کیا کہا اس سے پہلے راہل گاندھی نے بیٹے دن چورا چاندپور اور ہیانگ تام شیوروں کا دورہ کیا تھا ان کے اس دورے پر بیجی پی پی پر پر تکرے آئی ہے آپ وہ بھی سنتی جیے میرا یہ بولنا ہے کہ ابھی جو منیپور کا پریبے سے پریشتیتی کو نیانٹرن کرنے کا کام ستیت گورنمن اور سینٹرل گورنمن کو کرنا ہے اس سمائے کوئی پوزیٹیو ہوگا تو الگ باد ہے وہ تو ایک خلی وان ڈے کا ایک میڈیا کا جو میڈیا اپی شور وہ ہی ہوگا اس کا آگے اور پیسے کوئی ریجال نکالنے والا نہیں ہے اس پورے ناٹکی گھٹنا کرم کے باوجود منیپور کا ستی اب بھی یہی ہے جو جہاں ٹاپ شو کے ہم یہی پہ کنکلوڈ کر رہے دیکھ تی رہی ڈیل لن ٹاپ موسیقی